بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بلو کرپ سپائسی بلو کرپ بنانے لگے ہیں تو آئیں آپ ہمارے ساتھ ملکے بناتے ہیں اسے اچھے سے دھولیا تھا میں نے اور اس کی اس طرح سے کٹنگ کر لیا یہ دیکھیں چلیں آئیں شروع کرتے ہیں ایک پین لیں گے اس میں چار سے پانچ چمچ آلیو آلی ڈالیں گے اب ہاف ٹی سپون میتھی دانا ڈالیں گے اس میں اور ہاف ٹی سپون ہی زیرہ چار سے پانچ کڑی پتہ اب اسے تھوڑا سا سوتے کریں گے چار سے پانچ عدد لسن کے جوئے جو میں نے چوپ کر کے رکھتے ہوئے تھے وہ اس میں اٹھ کر دیں گے اب اسے بھی دو سے تین سیکنڈ تک سوتے کریں گے دو ادد میڈیم سائز کے پیاز جو باری کٹ کے رکھے ہوئے تھے وہ بھی اس میں ہم اٹھ کر دیں گے اب اسے ہم لائٹ براؤنگ ہونے تک سوتے کریں گے پیاز لائٹ گولڈن ہو گیا اب اس میں ہم نے سارے مسالے اٹھ کر دیں گے ایک چمچ لال ملچ ٹیبل سپون کیونکہ ہم سپائسی بنا رہے ہیں ٹو ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر زیادہ ڈالے گا ایک ٹی سپون گرم مسالہ ایک ٹی سپون ہلدی اب اس مسالے کو سوتے کر لیں گے جب تک مسالے کی اچھی سی فشبو نہیں آتی دو ادد ٹماٹل چھرکہ اتار کے میں نے چوپ کر کے رکھے ہوئے تھے وہ بھی اس میں ہم اٹھ کر دیں گے اب اس مسالے کو اچھے سو بھون رہیں گے دو سے تین سیکنڈ بھوننے کے بعد ہم اسے ڈھک کے دھیمی آج پر تقریباً دو مند تک رکھ دیں گے دو مند بعد یہ دیکھیں مسالہ گل گیا ہے اسے تھوڑا سو بھونیں گے جب یہ اچھے سے بھون جائے جو ہم نے کراپس دھو کے کارتے رکھے ہوئے تھے وہ اس میں ہم اٹھ کر دیں گے ساتھی میں سے اب ہم ڈھک کے ایک مند تک رکھ دیں گے ایک مند بعد اسے اچھے سے مکس کریں گے اس کا یہ ہی ہے جیسے اس کا رنگ ریڈ ہو اس کا مطلب ہے یہ بننے شروع ہو گیا ہے اب اس میں ہم نے گرم پانی ایڈ کر دیں گے تقریباً ون کپ جس میں کراپس ہمارے اچھے سے بن بھی جائیں گے مسالہ ابزورب بھی کر لیں گے اور تھوڑی سی گریوی بھی رہ جائے گے اسے اچھے سے مکس کریں گے اور میڈیم آنچ پر اسے تقریباً پانچ سے چھے منٹ تک چھوڑ دیں گے یہ اتنا ٹائم نہیں لیتے گلنے میں یہ فٹا فٹ بن جاتے ہیں پانچ سے چھے منٹ بار تقریباً یہ تیار ہو گئے ہیں آنچ اس کی ہم نے کر دینی ہے دھیمی تھوڑا سا اس پر ڈالنا ہے دھنیا اور اسے اور ہم نے پندہ منٹ تک چھوڑ دینا ہے دم پر بہت زبردست خوشبو آ رہی اور بہت ہی زبردست بنیں گے اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے یہ دیکھیں پندہ منٹ بار ہماری سپائسی پر بل کو تیار ہے اب ڈالیں گے اس پر تھوڑی ہری مرچیں تھوڑا دھنیا اور یہ سرونگ کے لیے بل کو تیار ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا چلیں جی ہمیں تو بھوک لگی ہم تو کھانے چلے ہیں آئیں آپ بھی ہمارے ساتھ بسم اللہ کریں اپنا خیال رکھے گا اپنی فیملی کا خیال رکھے گا اور دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اور ہو سکے تو لائک اور سبکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ